ملوجستان میں قیام امن سی پیک سمیت اہم منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ وزیر آزم کی کوئٹہ میں وزیر آلہ سے ملاقات سرفراز بکٹی نے شہباز شریف کو بریفنگ دی گاونر نے امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا صوبے کے حوالے سے وزیر آزم کی خصوصی دلچسپی پر اظہار تشکر ٹیک سامدن میں اضافہ نہ ہوا تو یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوگا وزیر خزانہ کی بارننگ برطان بھی اخوائے فائننشل ٹائمز کو انٹیویو میں محمد اورن سید نے کہا لوگ رشوت اور کرپشن کی در سے ایف بی آر سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے پاکستان کے پاس وقت کم اور مقابلہ سخت ہے روا ماں آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول مہایدے تک پہنچنے کے لیے پر امید ہے راچی میں مطلع عبر آلود سوپر ہائیوے پر ہلکی بارش نورت کراچی اور دیگر شمالی حصوں میں گہرے سرمائی بادلوں کے ڈیرے چیف میٹرولوجس سرداد سرپراس کہتے ہیں شہر میں آج شام سے کل تک ہلکی اور تیز بارش کا امکان ہے ایکس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار بہا نہیں ہو سکتا وزارت داخلہ کا صاف جواب رپورٹس انہائی کورٹ میں جمع کرا دی کہا ایکس پر اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے پابندی سے پہلے تمام قانونی تقاسے پورے کیے محرم الحرام میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات ملک بھر میں فوج تائنات کرنے کا فیصلہ وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں سمیت گلگت اور آزاد کشمیر حکومت کو مراصلہ جاری کر دیا دی ایس پی علی رزا قتل کیس کی تفتیش سی ٹی دی کرے گی اندھیرے کے باعث ملزمان کی شناک میں مشکلات کا سامنا حملہ آوروں کے بیک اپ میں مزید ملزمان کی موجودگی کے شبائد بھی ملے ہیں نائن ایم ایم کی گیارہ خال فورنزک لیبارٹری بھیج دے گئے مقتول کی نماز جنازہ آدھا ڈی ایس پی سی ٹی ڈی علی رزا کی شہادت رنگ لائے گی وزیر داخلہ سن زیال انجار کہتے ہیں کراچی میں امن پولیس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے امید ہے یوم آشور تک امن و امان کی صورتحال ٹھیک رہے گی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس تارک محمود جھانگیری کی خلاف سوشل میڈیا مہم کا نوٹس لے لیا چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں فل کورٹ کچھ دیر میں سماعت کرے گا توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جائے گی سبریم کورٹ میں خصوصی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائلز کے خلاف کیس لاہور ہائی کورٹ بار کی فریق بننے کی درخواست منظور سماعت گیارہ جلائی تک ملتبی حکومت بے ساکھیوں پر کھڑی ہے نئے انتخابات کروائے جائیں عمر ایوب کا مطالبہ ایٹی سی سرگودہ میں پیشے کے بعد آپوزیشن لیڈر نے کہا پی ٹی آئی آئین اور قانون کی بات کرتی ہے علی امین گنڈاپور کہتی ہے بانی پی ٹی آئی کی بھوک ہرطات سے حکومت کی جڑے ہل جائیں گی لاہور کے لاکے بھارٹی گیٹ میں گھر کی چھت گر گئی مل بے تلے دب کر دو افراد جابہاگ دونوں کی لاشیں نکال لی گئی غزہ جنگ دسویں ماہ میں داخل مزید پچپن پلسطینی شہید شہدہ کی تعداد 38153 تک جا پہنچی جبالیہ کیمپ میں گھر پر بمباری سے بچوں سمیت متعدد افراد شہید سیہونی فوج کا مشرقی غزہ کو بھی خالی کرنے کا حکم بے بس پلسطینیوں کی نکل مکانی چاری لبنان سے حزباللہ کا حملہ ساٹھ راکٹوں سے اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا فرانس میں قبل از وقت پارلیمانی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں اپسٹ کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکیں مخلوط حکومت بنے گی بائیں بازو کی نیو پاپلر فرنٹ نے 182 نشستیں جیت لیں صدر میکرون کا اتحاد 163 نشستوں تک محدود رہا دائیں بازو کی نیشنل ریلی کا اتحاد 143 نشستیں ہی لے سکا بائیں بازو کے حامیوں کا جشن نیشنل ریلی کے سپورٹرز کی پیریس کی سڑکوں پر ہنگام آر آئے ممبائی میں چھ گھنٹے کی بارش نے نظام زندگی مفلوچ کر دیا سڑکوں اور ریلویٹ ٹریکس پر پاری جمعہ 30 پروازی منصوب دھائی سو سزائی تاخیر کا شکار تعلیمی دارے بند مزید تیز بارش کی پیش گئی شہریوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ادائے انڈونیشیا میں سونے کی کان بیٹھنے سے بارہ افراد دب کر حلاق حادثہ جسیر سولہ ویسی میں شرید بارشوں کے باعث پیش آیا حکام کے مطابق کان میں تیس سے زائد افراد موجود تھے پانچ کو بچا لیا گیا اٹھارہ لاپتہ طوفانی بارشوں کے باعث ریسکیو اہلکاروں کو مشکلات کا سامنا جرمن شہر کو عالمی شہرت کیافتہ گلوکارا ٹیلر سویفٹ کے نام سے منصوب کرنے کا پیسٹا گلسن کرچن کا نام سویفٹ کرچن رکھا جائے گا شفقت محبت اور عیسار کا پیکر عبدالسطاری دی مشہور سماجی شخصیت کو دنیا سے گزرے آٹھ برس بیٹھ گئے عبدالسطاری دی نے بلا تفریق ہم وطنوں کی بے لاؤس خدمت کی پوری زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی انہیں کئی قومی اور بین الاقوامی عزازات سے نوازہ گیا ورلڈ چیمپیونشپ آف لیجنڈز لیگ پاکستان کی مسلسل چوہتی کامیابی انگلینڈ کو ناسی رنز سے ہرا کر ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی انگلیش ٹیم ایک سو ستارمی رنز کے تاقو پہ ایک سو سترہ رنز پر دھیر ہو گئی سعید اچمن لیتین عبدالرزاق نے دو شکار کیے